مطالعہ حدیث جس طرح کے بیان کیا گیا اس وقت درس حدیث کا جو موضوع ہے وہ اپنے مسلمان بھائی کی حاجت روائی کرنا تو اس حوالے سے جو حدیث اس وقت مجھے دی گئی ہے اس کو ہم پہلے اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں اور اس حوالے سے ملتی جلتی جو دوسری حدیث ہیں انچاللہ پھر ہم ان کا بھی مطالعہ کریں گے حضرت ابن عمر رضی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلمو اخل مسلم کہ مسلمان جو ہے وہ مسلمان کا بھائی ہے لا يزلمو وہ نہ اس پر ظلم کرتا ہے ولا يسلمو اور نہ وہ اس کو دوسروں کے حوالے کرتا ہے کہ وہ اس کے اوپر ظلم کریں اور جو کوئی اپنے بھائی کی حاجت روای میں لگا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجت روای میں لگا رہتا ہے اور جو کوئی اپنے مسلمان بھائی سے کسی تکلیف کو دور کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی تکالیف میں سے ایک تکلیف اس کی دور کر دیتا ہے ومن سطرہ مسلمہ اور جو کوئی اپنے مسلمان بھائی کی عیب کو چھپاتا ہے سطرہ اللہ یوم القیامت تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی عیب پوشی کرے گا اور یہ متفق علیہ حدیث ہے یعنی صحیح بخاری میں بھی اور صحیح مسلم میں بھی ہے اسی سے ملتی جلتی ایک اور حدیث ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آپ فرماتے ہیں کہ جو کوئی مومن اس دنیا میں کسی اپنے بھائی کی تکلیف کو دور کرے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی کوئی تکلیف دور کرے گا اور جو کسی مشکل والے کے لئے آسانی کرے گا اللہ اس کے لئے دنیا اور آخرت میں آسانی کرے گا اور جو کوئی کسی مسلمان کی سطر پوشی کرے گا یعنی اس کے عیبوں کو چھپائے گا تو اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی سطر پوشی کرے گا اور اللہ اپنے بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے تو کتنی خوبصورت بات ہے کہ اللہ جو ہے وہ اس مسلمان کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک کہ وہ مسلمان اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے یہ نوٹ فرمالیں کہ ہمارے مسلمان بھائیوں کی جو حاجات ہیں وہ کئی قسم کی ہو سکتی ہیں ان کی حاجات دنیاوی بھی ہیں اور ان کی حاجات دینی بھی ہیں اسی طرح ان کی حاجات انفرادی بھی ہو سکتی ہیں اور اجتماعی بھی ہو سکتی ہیں دنیاوی حاجات کیا ہو سکتی ہیں کہ کسی مالی مشکل میں پسا ہوا ہے کسی کے اوپر کوئی کرس چڑھا ہے اس کو ادا کر دینا کسی کی صحت خراب ہے تو اس کی آیادت کرنا کوئی بھوکا ہے اس کو کھانا کھلانا اسی قسم کی اور ضروریات ہو سکتی اور اسی طرح دینی حاجات بھی ہیں ہمارے مسلمان بھائیوں کی مسلمان جو ہیں بلکہ تمام انسانیت اس بات کی محتاج ہے کہ اس تک اللہ کے دین کو پہنچایا جائے تو یہ بھی اصل میں حاجت روائی میں ہی شامل ہوگا کہ ہم اس احساس کے ساتھ اس جذبے کے ساتھ دوسرے لوگوں تک اللہ کا دین پہنچائیں ایک اور حدیث میں ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے بھائی کے ساتھ چلا کہ اس کی حاجت پوری کرے اللہ کو وہ اس مسجد میں اتقاف کرنے سے زیادہ پسند ہے کس مسجد کی بات کریں اشارہ کیا اس مسجد میں اتقاف سے زیادہ پسند ہے مسجد نبوی میں اتقاف کرنے سے زیادہ بہتر ہے کہ کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی جو ہے وہ حاجت روائی کرے یہ درجہ ہے اسی طرح ایک اور حدیث میں ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اپنے بندوں میں سے کچھ کو خاص کر لیتا ہے اپنی نعمتوں کے لئے تو جب تک تو وہ نعمتوں کو دوسرے اپنے بھائیوں پر خرچ کرتا رہتا ہے تو وہ اسی کے پاس رہتی ہیں اور جب وہ اس معاملے میں بخل کرتا ہے یعنی اس نعمت کو روک کے رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ نعمت اس سے چھینتا ہے وہ اور کسی اور کو دے دیتا ہے تو اب یہ نعمتیں کون سی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیئے ہیں یہ ہماری جسمانی طاقت بھی ہے یہ ہمارا مال بھی ہے یہ ہمارا علم بھی ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے اور یہ ہدایت بھی ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے سب سے بڑی نعمت ہدایت ہی ہے تو اگر ہم اپنا مال دوسرے لوگوں کی مشکلات کو حل کرنے کے لئے استعمال نہیں کریں گے تو ممکن ہے کہ وہ ہم سے چھن جائے جو طاقت دی ہے اس کے ذریعے سے ہم ظالم کا ہاتھ نہیں روکیں گے تو ہو سکتا ہے وہ طاقت ہم سے چلی جائے اور اگر جو علم ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے خاص طور پر دین کا علم اگر ہم وہ دوسروں تک نہیں پہنچائیں گے تو این ممکن ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ وہ ہم سے چھین لے اور یہی معاملہ پھر ہدایت کا بھی ہے کہ اگر ہم تک ہدایت پہنچی ہے تو ہمارے لئے ضروری ہے کہ وہ ہدایت ہم اپنے مسلمان بھائیوں تک بھی پہنچائیں مبادع یہ کہ وہ ہدایت بھی ہم سے چھن جائے آخر میں عزت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک آل ملتا ہے آپ فرماتے ہیں کہ مسلمان کی مثال ایک چراغ جیسی ہے اور کسی بھی چراغ کو کمرے میں اس لئے نہیں لائے جاتا کہ اس کو ڈھانک دیا جائے چراغ کو کمرے کے اندر اس لئے لائے جاتا ہے اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کی مثال ایک دیوار جیسی ہے کہ دیوار کی ہر اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے تو کوئی بھی اجتماعیت اس وقت تک مضبوط نہیں ہو سکتی جبکہ اس کے آپس کے جو لوگ ہیں خاص طور پر اگر امت مسلمہ کی بات کریں مسلمانوں کا آپس کا تعلق مضبوط نہیں ہوگا اور یہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب مسلمان ایک دوسرے کی مشکلات سے باخبر نہیں ہوں گے اور ان کی حاجات کو پوری کرنے کی فکر نہیں کریں گے اس وقت تک وہ دیوار جو ہے وہ نہیں بن سکتی اور اللہ تعالی نے فرمایا نا سورہ صفح میں یعنی بنیان مرسوس یعنی بنیان مرسوس مسلمان بن ہی نہیں سکتے جب تک کہ ان کے اندر یہ روئیہ جو ہیں وہ رواج نہیں پائیں گے تو اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں خاص طور پر جو ہم رفقائے تنظیم ہیں ہمیں ایک دوسرے کے حالات سے باخبر رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی استطاعت کے مطابق اپنی قدرت کے مطابق اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے جزا قلعہ